نبوی میں خلا ہوا تھا جمیلہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں صحیح بخاری کی حدیثیں شادی ہوئی پہلے اپنے میاں کو دیکھا نہیں تھا انہوں نے جب پہلی رات میں میاں کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ تو شکل و صورت کے لحاظ سے میرے لیول کے بالکل بھی نہیں ہے تو وہ نبی کے پاس آگئیں فوراً کہ یا رسول اللہ کہ میں ثابت الانصاری کے دین اور اخلاق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بہت نائس پرسن بہت نیک آدمی بہت نیک بی من الجمالی ماترہ میں جس قدر خوبصورت ہوں آپ جانتے ہیں لیکن ثابت الانصاری قد کے لحاظ سے چھوٹے رنگ کے لحاظ سے انتہائی سیاہ تو کسی بھی لحاظ سے ان میں اٹریکشن میرے لیے نہیں ہے بلکل جوڑ کی شادی نہیں ہوئی ہے یہ مجھے خلا چاہیے مجھے کیا چاہیے خلا خلا کا مطلب شوہر سے طلاق خلا کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو آج کل عدالتوں نے بنا دیا ہے کہ عدالت خود سے کچھ دے دے مطلب یہ ہے کہ شوہر سے اس شرط پر طلاق چاہیے کہ محر واپس کرنے کے لیے تیار ہوں ایسی طلاق کو خلا کہا جاتا ہے ہوتی وہ طلاق ہی ہے اور دیتا وہ شوہر ہی ہے کیونکہ دیورس شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے دوسروں کی بیویوں کو جج کو ڈیورس دینے کا رائٹ نہیں ہے یہ عدالتوں میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے آج کل اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے یہ تو میں بار بار کہتا رہتا ہوں یہ تو زنا کا پورا ایک اڈک بنا دیا ہے عدالتوں نے جو عورت جا رہی ہے خلا کے ڈگری پکڑائی وہ کہیں اور شادی کر رہی ہے حرام شادیاں ہو رہی ہیں وہ نہیں ہو رہی شادی تو کسی بھی مسئلہ میں اس کی اجازت نہیں ہے چند صورتوں میں عدالت نکاح کو ختم کر سکتی ہے چند ایک صورتیں وہ بہت شاز و ناظر ہے خیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے میاں کو بھلایا اور فرمایا دے دو طلاق اس کو مشورے کے طور پر پل لکھا ان کو کیا کرو طلاق دے دو آپ جانتے تھے کہ یہ چلو ایک غلطی ہو گئی نکاح کر کے اب اس کو باقی رکھنا اس سے بڑی غلطی ہوگی نہیں لڑتے رہیں گے چھوڑ دو اس کو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو طلاق تو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے طلاق معیوب ہے اتنی نہیں ہے جتنی ہی سمجھا جاتا ہے نہیں یہ سر پڑھول رہے ہیں تو چھوڑا یار تمیز سے حالیت کی اختیار کر دو زیادہ نہیں ہندووں کی طرح نہیں ہے کہ آسمانوں پر جوڑے بنتے ہیں تو وہ الفی سے چپک گئے ہیں حقیقت ہے یہ تو ہندو عیسائیوں کی باتیں ہیں جو گراؤن ریالیٹی سے ہٹ کر ہوتی ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں وہ بن گئے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں ٹوٹے بھی آسمانوں پر ہی ہیں ٹوٹنا بھی آسمان پر ہی لکھا ہوتا ہے یہ نہیں چلیں گے چلو تمیز سے الگ ہو جاؤ ایسا نو جا جا کے بلا وجہ الگ ہو جائیں یعنی ایک حد ہوتی ہے برداشت کی کیا ہوتی ہے ایک حد ہوتی ہے میرے سامنے ایک دفعہ ایک میاں بیوی کا کیس آیا تو وہ کیس میں یہ نویت تھی کہ بہت زیادہ ان کے پھڑے ہو رہے تھے نا خیر ہم نے سلو صفائی کرا دی میرے ساتھ کوئی پینل بھی تھا علماء کا تو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ یہاں غلطی بیوی کی ہے عورت کی غلطی ہے وہ بہت شرارتیں کر رہی تھی بعض دفعہ مرد کی غلطی ہوتی ہے بعض دفعہ عورت کی یہاں اس کیس میں عورت کی غلطی تھی بہت شرارت کر رہی تھی تو جب ان کا سلوہ ہوا نا تو پھر سلو میں یہ تیہ ہوا کہ اب یہ جیسی بھی ہے جس طرح بھی ہے شوہر کو برداشت کرنا پڑے گا یعنی آئندہ یہ کبھی بھی زندگی میں ڈیورس نہیں دے گا اس شرط پہ ہم لڑکی کو بھیج رہے ہیں لڑکی والوں نے کہا کہ جو ہے جیسی ہے اب برداشت کرنا پڑے گا تو لڑکا لکھ کے دینے لگا ہاں جو ہے جیسی ہے میں نے کہا بھائی کیا مطلب جو ہے جیسی ہے یہ کیا بات ہے گھر جوڑنے کے لیے ایسی شرط لکھوا دینا کہ جو بات میں افورڈ ہی نہ کر سکو آپ بولو میں برداشت کروں گا جس حد تک برداشت کر سکا بات بات پہ نہ ڈیورس کی دھمکی دوں گا نہ کوئی اور ایسی لیکن ایک لیمٹ ہے اس لیمٹ کو اگر کراس کیا تو نہیں چلے گا بس خام خاکینوں نے یہ بلا وجہ کی فضول قسم کی باتیں کہ نہیں بھی جو ہے جیسے ہے بس نہیں جو ہے جیسے ہے کیوں وہی جو ہے جیسے ہے کیوں دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا آپ اپنی دکان میں ملازم رکھو ملازم کہے جو جیسے رہوں گا بس مجھے برداشت کرنا پڑے گا آپ بولے گا بھائی میرا کاروبار کا بیڑا گھرک ہو جائے گا جیسے تو تو مطلب تو یہاں بیٹھ گا شٹا بھی بھی سکتا ہے تو چرس کی دکان بھی بنا سکتا ہے اس کو ٹھیک ہے کچھ چیزیں برداشت کرلوں گا کچھ تمہیں بھی برداشت کرنی پڑے گی تو اسی طرح مرد کا معاملہ بھی ہے جو میں بار بار ان مزامین کو ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ کھوپڑی میں بیٹھ نہیں رہے گی تو اسی طرح شوہر بھی برا ہے ہم عورتوں کو کہتے ہیں برداشت کرو لیکن اس کی بھی کیا ہے یہ نہیں کہ جتنو بھی برا ہو بس گھر جوڑنا ہے اصل میں تو گھر محبتی سے چلتے ہیں ایک دوسرے کو جب تک برداشت نہیں کرو گے تو گھر نہیں چلتے ٹھیک ہے برداشت نہیں کرو گے نہیں چلتے لیکن برداشت کی بھی ایک لیمٹ ہے کیوں برداشت کریں حد سے زیادہ کیوں برداشت کریں کیوں شادی ہم نے برداشت کرنے کے لئے تھوڑی کیا ہے سکون کے لئے کیا ہے تو ٹھیک ہے اس سکون میں کچھ چیزیں ہر دنیا کی ہر نعمت میں کچھ فالٹ بھی ہوتے ہیں لیکن ہر چیز کی یہ کیا ہوتی ہے حد ہوتی ہے اس حد سے آگے میں تو کم از کم مرداشت نہیں کر سکوں گا بھائی جو میں دوسروں کو کہ ایسی ترغیب دوں ایک چیز لیمٹ ہوتی ہے نا ایک لیمٹ کے بعد آدمی کی کھوپڑی گھومنا شروع کہتے ہیں بھائی وہ میرے پاس آتے ہیں کہ صبح و شام بیگم صاحب یہ بھی نہیں کرتی ہیں یہ بھی نہیں کرتی ہیں یہ بھی نہیں کرتی ہیں جب چاہیں پر چھوٹا کے گھر سے باہر بھی چلی آتی ہیں نبا کی خدمت نمہ کی خدمت کچھ بھی نہیں مان رہی ایک کسی چیز میں شہر کو فالو نہیں کر رہی میں کہتا ہوں بھائی جان چھوڑاؤ تم نے اگر خالی ثواب کے لیے کسی عورت پر خرچ کرنا ہے تو عیدی سینٹر میں بہت ساری بیوہ عورتیں ہیں جن کو تم جا کے کھلا دیا کرو جب کسی کام کی نہیں ہے اسی طرح میعہ بھی اگر وہ خرچہ نہیں اٹھا رہا گھر کا کرایہ بھی نہیں دے رہا بچوں کے سکول کی فیصے بھی نہیں دے رہا علاج محالجے کے پیسے بھی نہیں دے رہا میعہ فوراں سے پہلے بدل لو بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں لوگ ایسے میعہ کی اطاعت کر کے خامخہ میں اگر ثواب ہی آصل کرنا ہے تو اتنی خدمت اپنے اببا کی کر کے وہ بھی تو ثواب ہے نا رہنے تو نہیں سمجھ میں آرہا تو رہنے تو خامخہ میں پھلترو کی طرح ایک بندے کا نام اپنے ساتھ لگانے کا جب وہ سرے سے کوئی حقوق ہی ادا نہیں کر رہا ہے تو پھلترو کی طرح نہیں چیزیں چپک جاتی ہیں آپ کے ساتھ دیکھا ہوگا نا پھلترو پتا ہے کسے کہتے ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اب تو یہ چیزیں ختم بچپن میں چیزیں نظر آتی تھیں جیسے سردیوں میں چیزیں چپک جاتی ہیں تو اون جو سویٹر گنری ہوتی تھی نا خواتین گھر میں تو بعض دفعہ اون چپک گیا کپڑے سے اب وہ دھاگے کی طرح جا رہا ہے آپ بھی یوں کر رہے تو شلوار سے چپک گیا ادھر سے ہٹا رہا ہے اس والے پہ چپک گیا تو اکثر وہ کمیس کے پیچھے چپکتا تھا وہ نظر نہیں آتا تھا پھر تو وہ چپکا رہ جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کیا یار پھلترو لگا لیے ساتھ میں جہاں جا رہے ساتھ ساتھ یہ تو ایسے ہی بعض عورتوں نے پھلترو کی طرح میاں کو اپنے ساتھ چپکایا ہوئے وہ ایک حق بھی کم مخت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بعض نے پھلترو کی طرح بیگم کو چپکایا ہے تو ایک حد ہے برداشت کی بھی اس کے بعد پھر قرآن کیا کہتا ہے تمیس سے علیت کی تو مجھے ڈر یہ لگتا ہے ایسی باتوں سے خامخمے کی علیتگی آنا شروع ہو جائیں یہ بھی بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت ہوتے ہیں اس طرح برملا بات کرنے کے لوگ بلاوجہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں برداشت کر کے خامخمے علاق دینا ہو جائیں تو وہ برداشت اصل ہے لیکن ایک حد تک اور حد جو میں لوگوں کو بیان کرتا ہوں شوہر اتنا خراب ہو جائے کہ عورت ذہنی مریضہ بننا شروع ہو جائے ڈپریشن کی گولیاں کھانا شروع کر دے تو بس یہ لیمٹ کروس ہو گئی ہے اب کیا ہے اسٹریس اتنی ہے کہ گولیوں پہ آگئی ہے اگر بیوی ساس نے بہو کو اتنی ٹینشن دی ہے کہ اب بہو صاحبہ ڈپریشن کی گولیوں پہ آگئی ہیں تو بھائی اب کیا ہونا چاہیے یہ بہت ہو گئی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب غلطی جس کی بھی ہو لیکن اب یہ حدود اللہ پر قائم بولو نا نہیں رہ سکتی اب غلطی میں پڑھنا کہ اس کی غلطی تھی جس کی بھی تھی بہرحال نقصان تو اس کا ہو گیا نا تو کیا فائدہ بھائی میاں کو سمجھانا چاہیے جان چھوڑا چھوڑ دو اس کو بشرتے کے عورت راضی ہو راضی نہیں ہے تو پھر تو وہ اور اس سے زیادہ بڑی ٹینشن دے ہو دو گولیاں کھا رہی ہے پتہ چلت اللہ کے بعد چار گولیاں کھا رہی ہے بیٹھ گئے تو مرد اگر اتنا خراب ہے نا کہ عورت اسٹریس میں آگئی ڈپریشن میں آگئی ہے تو پھر میری رائے یہ ہے کہ صحت پہلے ہے میاں کیونکہ تھوڑے دن میں یہ پاگل جب ایک دفعہ اسٹریس اور ڈپریشن کی گولیوں پہ آ جائے نا اور اصل حل نہ کیا جائے اس اسٹریس کا تو پھر یہ گولیوں کی تعداد بڑھتی ہی ہے کم نہیں ہوتی اور پھر یہ پاگل ہی ہو کے مرے گی بیچاری ہے حقیقت بتا رہا ہوں میں یہ پھر پاگل ہونے کے علاوہ اس کا کوئی انجام نہیں ہے تو پاگل ہونے سے پہلے پہلے الگ کر دیا جائے کہ وہ جو اگر بی بی الٹی سیدھی بھی مل جائے نا وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے بھاگ جاتا ہے وہ گھر سے وہ بیچاری کہاں بھاگ کے جائے گی نا پھر وہ جا کے دوستوں میں نکال دیتا ہے بہت بہت سارے آپشن برد اتنی جلدی گھریلو حالات کی وجہ سے ڈپریشن میں نہیں آتا سمجھ رہے ہو تو اس کے اصول کچھ اور ہیں ٹھیک ہے تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی جو میں اصل ارز کر رہا تھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ آئیں یا رسول اللہ میرا ان کے ساتھ گزارا بالکل بھی نہیں ہو سکتا میں بانتہائی خوبصورت عورت ہوں اور یہ انتہائی شکل و صورت کے کے لحاظ سے کم ہے لیکن ان کے الفاظ کیا تھے کہ مجھے ان کی دینداری اور ان کے اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو نبی نے ان کو کہا کہ دے دو طلاق انہیں دے دی اقل مند تھے جانتے تھے کہ جی گزارا نہیں ہو سکتا تو خامخواہ میں ایسے گھر کو زبردستی گھسیٹنے کا کیا فائدہ پرنا مرد ظالم بھی ہوتے ہیں لٹکا دیتے ہیں نہیں بھئی بس جیسے تیسا ہے تو اس میں فائدہ نہیں ہے پھر لٹکا دیتے ہیں